پینس پر وینز کا اُبھرا ہوا ہونا نکلا ہوا ہونا کیا یہ بیماری پریشانی کی علامت تو نہیں ہے کیا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے تو نہیں لگ رہا کیا نفس کا جو پتلا پن ہے ٹھڑا پن ہے کیا اس کی وجہ سے تو نہیں ہے کیا جو آپ کی ٹائمنگ دن بے دن کم ہو رہی ہے کیا یہ یہی وجہ کا نہیں بن رہی ہے مردانہ کمزوری وغیرہ کیا یہ اسی وجہ سے تو نہیں ہو رہی کیا سپوم کاؤڈ کا مسئلہ نفس کی اوپر جو اُبھری وینز ہیں اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا اپنے ویڈیو پر پورے دیکھنے انشاءاللہ آپ کے جو مائنڈ میں سوالات ہوں وہ سارے ہی اس میں کلیر ہو جائیں گے سب سے پہلی چیز پینس پر وینز تو اُبھرا ہوا ہونا نکلا ہوا ہونا واضح ہونا یہ ایک پریشانی والی بات نہیں ہے یہ بالکل نارمل ہے اب دیکھیں جو باڈی بیلڈر حضرات ہیں ان کی وینز سوڑی واضح ہوتی ہیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں کیا یہ پریشانی کی بات ہے نہیں جی وہ تو ایک خوبصورتی کیلئے کر رہے ہوتے ہیں اور تو وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری وینز سوڑی کلیر نظر آئیں تاں کہ ڈولے شوڑے تھوڑے اور زیادہ کلیر ہوں تو یہ نارمل ہے ہر کسی نہ کسی انسان کے اب دیکھتے ہوں کہ وینز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نارمل ہے سمی اسی طرح اگر آپ کے نفس پر بھی وینز ابریں ہوئی ہیں تو یہ نارمل ہے اس وعیس پریشانی والی بات نہیں ہے اچھا کیا ٹائمینگ کا مسئلہ ایس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا بالکل بھی نہیں جی آپ کے ٹائمینگ کا مسئلہ آپ کے غلط ڈائیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا نفس کی جو سختی دن پہ دن ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا نہیں جی یہ بھی آپ کے ڈائیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے ایکسرسائز آپ نہیں کرتے میں ویڈیوز میں ایکسر بتاتے رہتا ہوں نا کہ آپ ایکسرسائز کریں ڈائیٹ اچھی کریں یہ چیزیں کریں بہت سے ایسے دوستے جن کو ریزلٹ بھی بہت اچھا مل رہا ہے اور وجہ یہ ہی ہے کہ وہ ڈائیٹ سالو کر رہے ہوتے ہیں اچھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں کھا بھی اچھی چیزیں رہے ہوتے ہیں انجوائی بھی کر رہے ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے میں بہت زیادہ پریز نہیں بتاتا ہوں تو دی پوائنٹ جو بھی سادہ سین پل ہوتے ہیں وہی بتا دیتا ہوں باقی اس کے علاوہ اگر آپ کے ٹائمیں کا مسئلہ ہو رہا ہے کمزوری بغیر آپ کو ہو رہی ہے آہ یہ نہیں یہ آپ کے اپنی ڈائٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ ایکسرسائز کریں ڈائٹس آپ اپنی بہتر کریں انشاءاللہ آپ اس میں اپنی اپنی دیکھیں گے باقی اس کے علاوہ ایک جیس ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پینس ٹیڑا ہو رہا ہے ٹیڑا ہو گیا آپ کے پینس تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے وینز اب دیکھیں بلڈ کی سرکولیشن وینز میں ہوتی ہے تو بہت سے دو سباب ہیں جو اپنی جوانی کے عمر میں غلط کاریوں میں مقتلہ رہے ہوتے ہیں ہنڈ پیکٹس وہ کرتے ہیں اچھا ہے رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ تو بعض اوقات ان کے پینس رائٹ اور لیفٹ کی طرف مڑ جاتا ہے یا اوپر ہو جاتا ہے تو بیسی بھی گناہ میسٹر بیشن نہیں کرنی چاہیے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں آپ کو بہت زیادہ سوشل میڈیا ملتی ہوں گے جو کہتے ہوں گے اس کا کسی قسم کو کوئی نقصان نہیں ہے دن میں دس دس بارہ مرتبہ کی جائے تو اس میں ایک پریشانی والی بات نہیں ہے بلکل اس میں پریشانی والی بات ہے اور اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں آپ کو جو آپ کو لگتا ہے کہ باقی سیکسولوجیسٹ آپ اس سے ڈسکس کریں تو آپ کو پتہ چلے گیا کہ یار اس کے نقصان کتنے ہیں باقی جو بھی بندہ بولتا ہے آپ اس پر توجہ نہ دیں آپ اس چیز سے بچیں ویسے بھی یہ گناہی ہے باقی اس کے علاوہ جب ہم میسٹر بیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پینس لیفٹ رائٹ اس طرف یعنی ہو سکتا ہے اور یہ کیونکہ پریشانی والی بات نہیں ہے اگر آپ کا پینس یک تم مطلب آپ رات کو سوئے ہیں ایک دو دن تیچارہ دن کے اندر آپ کے پینس ٹیڑھا ہو گیا ہے تو یہ پریشانی والی بات ہے باقی اس کے علاوہ بعض افراد کے یہ بچپن سے ہی مسئلہ ہوتا ہے اور زیادہ تر ہوتا ہے یہ میسٹر بیشن کی وجہ سے ہی ہے اور اگر میسٹر بیشن کی وجہ سے ہو گیا تو اس میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ بالکل اسی بیزی رہ سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ آپ ڈائٹس اچھی کریں خوراکے اچھی کھائیں ایکسرسائز کریں اور جو جو چیزیں میں بتاتے رہتا ہوں ڈیلی ویڈیوز میں آپ کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم بھی سامنے نہیں آئے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسان دی ہوگی اور اگر آپ کی دل میں دماغ میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اس پر ویڈیو بناؤں اور جو یعنی اتھانٹک انفرمیشن کے ساتھ اس سائنٹ کو کلیم ہوئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ